اسلام علیکم ایم سفیر خان اڈا ہے ہوب آپ تمام بے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو سپیسیفکلی فیملی کے ساتھ باہر موو ہونے کے بارے میں بکرز کافی لوگوں کے قویسنز ہوتے ہیں کافی لوگوں کی کیوریز ہوتی ہیں کہ وہ فیملی کے ساتھ موو ہونا چاہتے ہیں خاص طور پر فیمیلز کی یہ قویسنز ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر کنٹریز میں موو ہوں یورپ میں موو ہوں آسٹریلیا میں موو ہوں تو آج ہم جس پ پر بات کرنے والے ہیں بہت ایزی پروسس ہے اس کا صرف آپ نے سب سے پہلے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی الیجیبیلٹی دیکھنی ہیں آپ نے اپنے پوائنٹس پورے کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اپلائے کرنا ہے آسٹریلیا کا پروگرام ہے اور یہ آپ کا پی آر پروگرام ہے جس میں آپ کو وید فیملی پی آر دی جاتی ہے اب اپنی فیملی کے ساتھ آسٹریلیا شفٹ ہو جاتے بلکل فری پروسس نہیں ہے یہ اس پروگرام میں زیری سی بات ہے آپ کا تھوڑا سا خرچہ ہوگا تقریباً سات سے آٹھ لاکھ پاکستانی روپی اس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اس کا جو ویزا فیس ہوگا اس کی جو اپلیکیشن فیس ہوگی اس کے بعد ہوگا جب آپ کو انمیٹیشن مل جائے گا لائک آپ کے زائے پیسے نہیں ہونے والے بکرز کافی لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی تو یہ جو آپ کا پیپر مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ فیس ہوتی ہے اس سے پہلے اپلائے کرنے کی کوئی فیس نہیں ہوتی تو یہ چیز سب سے پہلے آپ نے اپنے مائنڈ میں کلیر کرنی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ نے اس پروگرام میں اپلائے کرنا ہے بیسیکلی سب کلاس وان ایٹ نائن کے میں بات کر رہا ہوں یہ سکلڈ انڈیپینڈنٹ سب کلاس یہ ویزا ہے آسٹریلیا کی طرف سے اس کی الیجیبیلٹی کی ہم دیکھتے ہیں اس میں پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے آپ کو سکسٹی فائیو پوائنٹ آپ کو کمپلیڈ کرنے ہوتے ہیں تب آپ الیجیبیل ہوتے ہو اب سکسٹی فائیو پوائنٹ کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا کیسے آپ اپنے کمپلیڈ کر سکتے ہو پوائنٹ کو تو اس کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم ایج کی بات کرتے ہیں تو ایج میں ایٹین ٹو ٹوئنٹی فائیو تک آپ کے اگر ایج ہے اس میں آپ کو ٹوئنٹی 25 پوائنٹس مل جاتے ہیں اگر آپ کی 25 سے لے کے 33 تک ایج ہے اس گیپ میں آپ ہو رہے ہو تو اس میں آپ کو تقریباً اس کے 30 پوائنٹس مل جائیں گے اس طریقے سے پہ 33 سے 40 تک آپ کو پھر 25 پوائنٹس ملتے ہیں 40 to 45 تک آپ کو 15 پوائنٹس ملتے ہیں 45 سے اوپر والے جو ایج ہے وہ اپلائے نہیں کر سکتے یعنی وہ حضرات جن کی ایج 45 سے زیادہ ہے وہ اس میں اپلائے نہیں کر سکتے یہ آپ نے چیز کو دیکھ لینا ہے اس کے بعد ساتھی ساتھ اگر آپ کے پاس اچھا ایکسپیرنس ہے اس کے آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں اس کو آپ نے اپنے پوائنٹس لینے بھی ہیں زیاری سی بات ہے اگر آپ کا ایکسپیرنس ہے پانچ سے آٹھ سال تک تو آپ کو دس پوائنٹس مل جاتے ہیں اس میں اگر آپ کا آٹھ سال اس سے بھی زیادہ کا ایکسپیرنس ہوتا ہے تو آپ کو تقریباً یہ پندرہ پوائنٹس مل جاتے ہیں تو اس طریقے سے اس میں پوائنٹ سسٹم آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں اس میں آئیٹس بھی آپ کو ضرورت پڑے گا اور آئیٹس مشکل نہیں ہے کافی لوگ یہ سنتے ہیں آئیٹس کا اور پھر وہ گھبرا جاتے ہیں کہ آئیٹس ہم کیسے اپلائے کریں گے یا بہت مشکل پروسس ہوتا ہے کوئی ایسا مشکل نہیں ہوتا دو سے تین منس اگر آپ اس کی پریپریشن کریں اچھے طریقے سے انگلیس کا ٹیسٹ ہے آپ کی اگر کوالیفکیشن اچھی ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی نارمل ایف اے تک بھی ڈگری ہے تو آپ اگر تیاری کرتے ہیں تو پیรی کرتے ہیں پرا سندس ایک کوئیٹس ملتے ہیں اگر آپ کی مٹھنی نیول تک آئیٹس ہے تو پھر آپ کو اس میں دس پہنٹس مل سنہیں اگر سپیریئر ہے آپ اچھے انگلش بول سکتے ہیں اچھی آپ سمجھ سکتے ہیں پھر آپ کو اس میں ٹوئنٹی پوائنٹس مل جاتے ہیں اگر اس کے بعد بھی آپ کے پوائنٹ سک variations سمجھ نہیں ہوتے آپ اپنی مفتش مارいた Moi کے طور پر بھی وی زی کو پوائنٹس میں اپنے پوائنٹس کرتے ہیں اگر آپ کے سپاؤز جو بھی ہے اگر آپ سنگل ہیں سنگل کے آپ کو ٹین پوائنٹس ملتے ہیں اگر آپ سنگل نہیں ہیں آپ میرڈ ہیں تو آپ کی جو وائف ہے ان کے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کو وہ بھی ایڈ کر کے آپ کے سکسٹی فائیو پوائنٹ سسٹم بن جاتا ہے اس ویزا کی جو فیس ہے چار ہزار چس سو چالیس آسٹریلین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی سات سے آر لاکھ پاکستانی روپیز بنتے ہیں اس ٹائم تنگ اگر ہم بات کرتے ہیں اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے یعنی اتنی اگر کاؤسٹ آپ لگائیں اور اس میں آپ کو فیملی کے ساتھ پی آر مل جائے آسٹریلیا میں تو یہ بہت کم فیزا فیز ہے تو اس چیز کو آپ نہ دیکھیں کہ آپ کو پیسے پہلے کتنے لگ رہے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اس کے بعد ریزرلز کیا ملے گا اور وہ بھی آپ کو انیویٹیشن کا ملتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ فیزا فیز دینی ہوتی ہے اب یہ پروسس آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہوگا آپ کو کہاں کہاں پہ اپلیکیشن کا پروسس ہوگا کیسے آپ اپلائے کریں گے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ خود اپلائے کریں آپ کو پوائنٹ کرکو لیٹر بھی ڈسکرپشن میں لنک پروائیڈ کر دیئے گئے آپ اس سے اپنے آپ کے پوائنٹ دے سکتے ہیں کہ آپ الیجیبل ہو یا نہیں ہو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے آپ کو الیجیبل ہوں آپ کے پوائنٹس مکمل ہوں پھر آپ نے اپلائے کرنا ہے وہ بھی آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا سکلڈ کا بھی آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ آپ نے کون سی سکلڈ آپ کے پاس ہونی چاہیے جو لوگ اس میں اپلائے کریں اس میں بے شمار سکلڈ ہیں لائک پلمبر الیکٹریشن تک بھی ان کو ڈیمانڈ میں ہیں یعنی وہ لوگ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو اس میں گبرانہ نہیں ہے آپ نے آگر آپ کے پاس میڈیکل کی ڈگری ہے اگر آپ انجینئر ہیں آپ آئی ٹی ستہلو رکھتے ہیں یا پھر آپ مینجر ہیں یا پھر آپ پلمبر ہیں الیکٹریشنز ہیں کوئی بھی آپ کی اگر سکلڈ ہیں تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہو آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس لنک پہ آپ نے کوئی بھی اپنی فیلڈ لکھنی ہے لائک مینجر لکھنا ہے تو آپ کا نیچے سب اس کی کٹیگریز آ جائیں گی مینجر کی کون کون سی کلاس ہے اور کس طریقے سے آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ پھر لکھتے ہیں تو اس میں نیچے تمام لسٹ آ جاتی ہے یہ سکلڈ اکھوپیشن لسٹ ہوتی ہے جو کہ اس کا بھی لینک آپ کو دے دیا گیا ہے آپ نے کلک کرنا ہے اور اس میں آپ نے اپنے تمام چیزیں دیکھ لینی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے لیجیبیلٹی دیکھ لی اپنی ایج دیکھ لی سب لیجیبیلٹی دیکھ لی اس کے بعد آپ نے expression of interest لکھنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک پیج پہ آپ نے کچھ لکھنا ہوتا ہے اپنے بارے میں کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کا کیا آگے مشن ہے کتنی آپ کی ایج ہی ہے اور اس طریقے سے یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہے expression of interest وہ آپ بھیجھتے ہیں آپ اپلائے کرتے ہیں انلائن ہی آپ اپلائے کرتے ہیں اس کے بعد آسٹریلین گورومنٹ کی انیویٹیشن آتا ہے انیویٹیشن کے بعد اپنے ڈاکومنٹ دیتے ہیں اور پھر آپ کا ویزا کا پروسسنگ ہو جاتی ہے بہت ایزی پروسس ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا جاؤں گے کوئی ایسے لوگ جو کہ یوکے میں سٹیڈی ویزا کے لیے بھی انٹرسٹیٹ ہیں بہت سے سٹیڈنٹس ہم دیکھتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں باہر پڑھنے جائیں کسی بھی ملک میں ہم جائیں تو خاص طور پر یوکے ویزاز دے رہے ہیں اس ٹائم پہ تھوڑی سی پروسسنگ سلو ہے لیکن آپ کے ویزا ریجیکشن بہت کم ہے یعنی آپ کا ہنڈر پرسنٹ ویزا ہوتا ہے سٹیڈی ویزا پہ اگر آپ یوکے میں انٹرسٹڈ ہیں اس کی پروسسنگ کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس میں تمام آپ کی پروسسنگ ہوتی ہے اے ٹو زی آپ کا وہاں پہ ایڈمیشن کرانا اس کے بعد آپ کے تمام پروسسنگ کرانا انشورنس کرانا اے ٹکٹ کرانا سب کچھ وہ چیزیں جو بھی اگر آپ کو اس میں بھی ہلپ ریکوائیڈ ہو اب ہم سے ڈریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں سٹیڈی ویزا پہ کسی بھی ڈگری میں آپ نے جانا ہو یوکے میں وہاں پہ یونیورسٹریز میں کالجز میں ایڈمیشن لینا ہو اس کے حوالے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں بیکس بہت سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ چاہتے ہیں وہ فورنگ گنٹری میں جا کے وہاں پہ سٹیڈی کریں وہاں پہ سٹیڈی ویزا پہ رہیں تو اگر کسی قسم کی آپ خلق ضرورت ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ آپ کا پورا پروسسنگ ہوگی آسٹریلیا ویزا کی بہت اچھا سب کلاس ویزا ہے بہت ایزی ویزا ہے اس میں بیکس آپ کو چانس سے زیادہ ہوتے ہیں آپ کو کسی قسم کا ایمپلائر ضرورت نہیں ہوتا کسی قسم کی آپ کو جوب لیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی کسی قسم کی آپ کو اپلائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کمپنیز میں جوب کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی جوب ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ڈریکٹ لی آپ نے اپنا اپلائر کرنا ہے اور اس طرح سے آپ اس کو پرسیو کر سکتے ہیں مشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں کوئی بھی آپ کی کنفیجنزوں کی وریزوں آپ اس میں منسن کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ لیکھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں مشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں آپ کے